بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فیضہ ہے میرا نام آپ دیکھ رہے ہیں مورننگ و فیضہ اور آج ہم ہمارے ٹوپک جتنے بھی ہیں وہ ہم خاص طور پر ڈیزائن کر کے لائیں آپ کے لیے آپ کی سیفٹی کے لیے آج ہم جو جو ٹوپک آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو جو ماہرین آئیں گے جو ایکسپورٹس ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کی سیفٹی کے رگارڈنگ بات کریں گے آپ کی صحت کے رگارڈنگ بات کریں گے ہم یہی سب کچھ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہٹ کے ہم کچھ نہیں کر رہے نہ ہی میں اپنے مورننگ شو میں کسی کی شادیاں کراتی ہوں نہ میں کوئی ناٹک کرتی ہوں نہ میں نے کوئی فلم بازی اپنے اس مورننگ شو پر شروع کی ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے فیوچر کے لیے کسی بھی طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکے تو پھر ہم مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اچیف کر لیں گے اور کچھ معاشرے میں عزت بھی ہو جائے گی تو اس طریقے کے کام کرنے کے لیے ہم نے پورا مورننگ شو پلان کیا اسی طرح آج کا جو ٹاپک ہم نے ریزائن کیا آپ کے لیے وہ ہے آپ کی سیفٹی آپ کی سیفٹی کس طرح سے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں خاص طور پر میرے وہ بھائی حضرات جو بائیک پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بائیک پر موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ صبح صبح کے ٹائم پہ تو وہ اپنے بچوں کو بھی سکول ڈاپ کر رہے ہوتے ہیں کام پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں کچھ ایسی بہنیں بھی ہیں جن کی ان کو کالیج چھوڑنا پڑتا ہے انیورسٹی چھوڑنا پڑتا ہے اور کوئی ایسی ان کی بیگماد بھی ہوتی ہیں کہ ان کو بائیک پر کبھی کبھی ان کے کسی کلینک میں چھوڑنا پڑتا ہے کوئی ڈاکٹر ہوتی ہیں کوئی کچھ ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی اگر اپنے شعبے سے کام کر رہا ہے تو میرا بھائی جو ہے وہ اس میں پروپر ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ بائیک جس کے پاس ہے تو وہ گاڑی والا ہی کام کرتا ہے مطلب سواری چاہے آپ کے پاس گاڑی ہے چاہے آپ کے پاس بائیک ہے چاہے آپ کے پاس سائیکل ہے بہت یہ سواریوں کا کام کرتا ہے مگر میں آپ کو بتاؤں ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ ان چیزوں میں ہوتے ہیں ہاتھ سے اور بہت بڑے بڑے ہاتھ سے ہوتے ہیں کوئی عام ہاتھ سے نہیں ہوتے میں پچھلے دنوں کی بات بتاتی ہوں ہمارے ہی شو پہ ایک وارڈن آئے تھے فیفیک وارڈن اور انہوں نے بتایا کہ ایک بھائی جو تھے وہ اپنے بچے کو سبح 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 سکول چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے اور وہاں پر ایک دم سے پیچھے وہ بچہ بائیک سے گر گیا اور جیسی گرہ تو بھائی نے بائیک روکی اور روکے تو اپنے بیٹے کو ایسے دیکھنے کی کوشش کی اس سے پہلے جو ہے ٹرولا اس بچے کے اوپر سے گزر گیا جو بچہ گرہ تھا بائیک سے تو ایسے اتنے سارے حادثات ہوتے ہیں مطلب جیسے کوئی بھائی جا رہا ہے ایک دم سے اور سائٹ سے کسی نے کوئی کٹ مارنے کی کوشش کی یا کوئی ایک دم سے کھڑا آ گیا اور وہ بندہ جب گرہ ہے کوئی جمپ آئی ہے بھائی ہیں ہمارے نور بھائی ہیں ان کے ساتھ بہت برا حادثہ ہو بس اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچا لی دونوں میہ بیوی چھٹی پہ جا رہا تھی کیونکہ ایت کا ٹائم تھا تو چاند رات کے تین بجے رات کو وہ لوگ نکلے اب رات میں کیونکہ تھوڑا سندھیرہ بھی ہوتا ہے میں آل دو ان کو منع بھی کر رہی تھی کہ صبح فجر کی نماز پڑھیں یا پھر ایت کی نماز پڑھیں اور ایت کی نماز پڑھ کے سیدھا سیدھا آپ چلے جائیں مگر ان نے کہا کہ نہیں میں وہیں جا کے ایت کی نماز پڑھوں گا تو تین بجے نکل گئے اب پھر کیا ہوا کہ ایک کھڑا آیا اندھیرے میں ان کو پتہ نہیں چلا ابیسینہ ہاؤسپٹل کے پاس جو ہے ان کی بائیک وہ تو ویسی کہ ویسی رہے مگر ان کی بیوی اچھل کے گر گئی اور جب وہ گری تو ان کا سر پورا کا پورا کھل گیا اور ایسے ان کے سٹیچز آئے وہ بے ہوش ہو گئی بڑے سارے ایسے حادثہ تو اس طریقے کے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ سیف نہیں ہوتے ابھی تک ان کی آنکھ کے نیچے نشان نہیں ہے اور عورتیں بھی آج کل بائیک چلانا شروع ہو گئی ہیں اب عورتوں کی کیا سیفٹی ہے جب وہ بائیک چلا رہی ہیں کس پریکوشنز کے ساتھ چلانا چاہیے کس قسم کی ہیلمٹس ہوتے اور موٹر سائیکل چلاتے وقت ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم ہیلمٹ کا استعمال ضروری کریں یا پھر اس جسٹ اکے ویڈاٹ اچھا دوسرا مجھے ایک چیز جو سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہ جب آپ تو بائیک چلا رہے چلا رہے مگر آپ کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہے کیا اس کو بھی ہیلمٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آج میں نے ہمارے بڑے زبدیس مہمان ہیں بائیکرز ہیں ان کو یہاں پر دعوت دی ہے ہمارے پاس ہیں فیصل خالد اور حسن عبداللہ اسلام علیکم بہرکم کیسے ہیں آپ حسن ٹھیک ہے فیصل آپ کیسے ہیں جی اللہ کا شکہ ویلکم اچھا مجھے بتائیے کہ بائیکرز ہیں آپ ٹھیک ہے کب سے چلا رہے ہیں بائیکز اراؤنڈ اب تو ٹونٹی فائی فیئرز ہو گئے ہیں ایج 38 ایئرز کا میں ہو گئے ہوں اور آپ کو بتائے کہ ہم لاہور سے ہیں اور بچپن سے ہی بائیک چلانے کے شوق بھی ہوتا ہے پہلے بائیک سیکل سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بائیک اور پھر کار پہ آتے ہیں اور ٹائم سے آپ جیسے لوگ تو بائیک سیکل پہ بھی بیٹھ کے ہیں تو آہستہ ہی کرتے ہیں گائیں 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 ہے نا بس وہ ایک بچپن سے ہی شوق رہا اسٹیز کا ٹو ویلز کا تو بائیکل کے بعد آپ جو فیورٹ سواری ابھی تک ہے وہ بائیک ہے تو کڑی کڑی بائیک تسی چلانے دے ہوتے ہیں ہمی بائیک چلانے دے ہوتے ہیں یا پھر اس کے اندر جو پاکستان کی قومی بائیک ہے سیونٹی اس کے بعد بان ٹو فائی پہ کنوائٹ ہوئے شفٹ ہوئے اور اب جو چلا رہے ہیں وہ ایڈوینچر بائیک ایک چلی ایڈوینچر بائیک یہ کونسی بائیک یہ ایڈوینچر بائیک اس کے ایڈوینچر بائیک ہے جس کے اوپر آپ آف روڈنگ پہاڑوں پہ یا لانگ ٹرےولنگ کرتے ہیں اور سپورٹس بائیک جو آپ سوپر بائیک کی بات کریں وہ سپورٹس بائیک کی کٹیگری میں آ جاتی ہیں تو ہم لوگ ایڈوینچر بائیک کر رہے ہیں ہم لوگ ٹرےولرز ہیں اور ہم ٹرےول کرتے ہیں ایک دو تین چار چار قسم کے یہ ہلمٹس ہیں آپ کے ٹھیک ہے اب ان میں سے کون کون سا آپ مجھے ایکسپین کیجئے گا یہ والا ہلمٹ کس لئے ہوتا ہے آئیے اچھا اب سب سے پہلے اس ہلمٹ سے شروع کرتے ہیں یہ ہلمٹ آپ دیکھتے ہیں وہ پن ہو جاتا ہے سامنے کی طرح اکثر لوگ سے کہتے ہیں ڈالفن والا ہلمٹ ہاں ہاں موسیلی اچھا اب اس کا پرپس یہ ہے کہ یہ ہلمٹ ہے جو آپ کے دے تو دے یوز میں کہ آپ کسی شاپ پہ بھی جا رہے ہیں ہم نے ہلمٹ پہنایا ہے اچھا اب اسی اپن کریں اب اس طرح یہ دیکھیں اس کو میں پہنتا ہوں تو مجھے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے بار بار یہ دیکھیں یہ میں اسی طرح اوپر کر کے کسی سے بات یہ اکثر آپ نے وہ دیکھا کہ ڈالفن رائٹوں جی 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 وہ یہ یوز کرتے ہیں یہ ہلمٹ ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جب کلوز ہو جاتا تو یہ ایک پروپر ہلمٹ اس کے لکس لگے میں ٹھیک ہے تو یہ ایک پروپر ہلمٹ کی طرح ایک آپ نے دیکھا کہ جو سر وارڈن والا ہلمٹ جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کہ نیچے سے اوپن ہوتا ہے اس میں پروٹیکشن نہیں آپ کی چین وہ اچھا وہ نہیں وہ میں ہی ریکومنٹ کرتا اس میں سامنے گلاس ہوتا ہے اس میں بلکل اس کو ایک بار کھولیے گا میں ایک اور چیز دیکھنا چا رہی تھی یہ جو سر پہ اتنا ہیوی اور فومنگ یہ سب کچھ ہوئی ملکل یہ آپ کی پروٹیکشن بسیقیلی یہ ہی آپ کی پروٹیکشن یہ ہی آپ کی پروٹیکشن یہ آپ کی شوق رزیسٹنس اس ہی کی وجہ سے آتی ہے مطلب کہ آپ گرتے ہیں اور آپ پھر بھی کونشیس رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اس میں پیٹنگ مجھے ہوئے اچھا 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 لیکن اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ یقین کریں میں نے دیکھا کہ مٹی بھی لگائی گیا آہ تین چار سوہو مٹی سے مٹی سے مٹی سے اس کا ویٹ بنایا ہے وہ جیسے بچی کا سر یا بچے کا سر بچپن میں پیدا ہوتا ہے تو بٹھاتے نا مٹی کا تکیا بنا کے مٹی کا ریت کا مٹکا کیوں ہو یوں جگاڑ ہے مالے پاس پاکستان میں کسی بھی کسی بھی کسی بھی آپ روڈ کے ساتھ پرینے آپ کو اکثر نظر آئیں گے ہی لکھا ہے سیل تین تین سوڑ وہ جگاڑی ہی لکھا ہے اس کے اندر وہ یہی کام ہے اس کے اندر ایک ادارہ اس کے اندر ایسے میں جو اپروف کردے ہیں ہیل میٹس کو اچھا یہ کتنے کا کوئی آجاتا ہے یہ والا ڈالفن والا یہ اب اس کی almost 13,000 ڈ پائیس ہے 13,000 ڈ پائیس ہے اس میں ایک چیز رہ گئے وہ میں پوچھنا چاہیی تھی یہ سائٹ پہ کیا ہے اس میں آواز تیز آواز کم یہ دیکھا یہ میں نے ڈوائس لگائی گیا کہ مجھے کال آتی ہے اگر گھر والے کہا دیں کہ دہی لے کے آؤ تو میں روپ کے فون ہی یوز کروں گا آپ کی دماغ کی دہی ضرور کرنی ہے یہ گھر والوں میں یہ اس نے نکلا نیا بندہ دہی منگا لینا ہے اچھا تو یہ اس پہ ڈریک کال آجائے گا اس پہ 4 بیلز کے باد اس نے آتومیٹکلی پیس ہے آرے واہ میں نے کسی کو کال کرنی ہے لازٹ کال ہے یہ بٹن دباؤں گا اگر میں نے میوزک سننا ہے اور پھر اس میں یہ دیکھیں یہ 6 بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ اس میں آپ انٹرکنکٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بٹن ہیں یہ ہم آپ اس میں انٹرکنکٹ اب یہ دیکھیں یہ میرا دوستہ یہ کتنے کی کوئی آجاتی ڈیوائز جتنا کچھ کچھ یہ کال شوال بھی کیونکہ ارجانت کی جاتا ہے 5,000 سے start ہوتی اور 15,000 سے اور یہ ہیل میٹ کی کوز بھی نہیں بتائیا ہیل میٹ میں آپ کو بتائیا اچھا یہ ہے 13,500 کا آج کل مارک اس کو ملا کے پھر ہی ہو جاتا ہے 18,19 18,19 اب یہ ہل میٹ ہے یہ ایک بریٹیش ہل میٹ ہے یہ اس کے پیچھے آپ کو ایک سٹیکر نظر آ رہے ہیں بریٹیش موٹر سائکل سپورٹ یہ بریٹیش اپرووڈ اور یہ کن کن کموں کے لیے یہ بسکلی تھوڑی اپر کٹیگری میں آ جاتا اس کے بعد سپورٹس بائک پہ اگر آپ آتے ہیں ہاں فاسٹ بائکس ہیں تو آپ کے پاس اتنا ہونا جائے یہ نہ ہو کہ ہوا سے شیشہ پھر گیا یہ بائی سیکلز میں بھی پہن رہے ہوتے ہیں وہ اور چیز ہے وہ اسے تفاف ہوتے ہیں وہ پر صرف آپ کو سکل کی پروٹیکشن دے اچھا وہ یہ والا ہے وہ یہ چیز میں لوگ آپ کو ضرور ایسی لگری ایسی بھی اس طرح ہوتی ہی لیکن وہ چیز ہو رہا ہے اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی قولیٹی کافیات اس سے بہتر لگری ہوگی اچھا یہ جو اتنا ڈارک ہی رہی ہے اس کے اندر سے دیکھتا ہے انسان کو اندر سے یہ بیسی بیسی کلی رات کے ٹائم میں نہیں ریکومنڈ کرتا بلکل بھی ڈی لائٹ میں یہ کہ یہ دھوپ ہے تو پروٹیکشن انی جائی ہو گئی ہوں آج ہی کوئی ہے میرے سامنے کڑا اب یہ دیکھیں اس میں 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 کلیر وائزر لیکن آپ یہ دیکھیں یہ خروم وائزر ہے لیکن اس میں آپ کو نظر آئے گا اچھا اس میں نظر آئے گا اس میں بہتر دور کا یہ پولر آئی گلاس ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں یہ صحیح ہے ہاں وہ بھائی سامنے سب دیکھیں بے شکا کسی بلند کر رہا ہے لیکن یہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا یہ سب کلیر ہے یہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے جبکہ اوپر سے اس کا بھی شائنی گلاس اس پرپرس کے لیے یہ کلیر وائزر ہوتا ہے اور اس کے اندر سے یہ آپ کے گلاسز ڈاہ کے لیے کہ اگر آپ دھوپے جلا رہے ہیں اور وزیبیلیٹی کا اشیح ہے تو آپ کا یہ نکل آتا ہے ڈبل وائزر میں 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 نائی ٹائم کے لیے پہن کے لیے پہن کے لیے پہنے کے بعد کیسے نکلیں گے یہ تو مجھے سمجھ آگئی تھی یہ والی بھی دیکھائی یہ آپ کے لیے پہنے کے لیے یہ آپ کے لیے پہنے کے لیے آپ کو بلک وائزر لگنے کی ضرورت نہیں آپ اس کو نیچے کریں وہ آپ کے لیے پہنے کی ضرورت ہے مطلب آپ کو بھی سنگلاسز پہنے کی ضرورت نہیں بلٹن اس کے لیے اب یہ کوئی ایسے مہنگے کے بغیر ہوں جو میرے بھائی حضرات لے سکے بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے آفس میں بھی جو بائکر تو نہیں مگر بائک چلاتے ہیں فورڈ کر سکے ہیں جو فورڈ نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے اٹھارہ ہزار تندرہ ہزار تیرہ ہزار اب وہ ریت والا بھی میں نہیں کہہ رہی کہ جا کے وہ والا ہیلمٹ لے لیں مگر کوئی سستی کہاں نہیں بتا دیں جو ہم لوگ ریکومنڈ کرتے ہیں دیکھیں جب آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے تو اس کو سیفٹی کے لیے پہننا ہے ہم نے چلان سے بچنے کے لیے یا دکھانے کے لیے نہیں پہننا ٹھیک ہے تو جب بھی آپ لوگ ہیلمٹ خرید دیں جیسے بھائی نے بتایا کہ یہ جو بریٹیش والا ہے یہ سوپر بائک کے لیے ہے یہ جب آپ ہنڈرڈ کلومیٹر پار آور سے اوپر جاتے ہیں تو یہ والے ہیلمٹ اس کے اندر ریکومنڈڈ نہیں ہوتے وہ دوسرے ہیلمٹ آ جاتے تاکہ آپ کی سیفٹی اس کو اندر پہلے دیکھا جائے اچھا ویسے ایک بات میں کہی تھی کہ یہ اتنے مہنگے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ گھر سے آپ کی بیگمات آپ کو وہ گول والا پتیلہ نہیں ہوتا وہ پہنا کے تو دو سو راکھ لگا کے تو بچے کے اپ کو اینکے بھی اوپر چھپکا کے دے دیں ہم جو گاڑی ہیں مگر اتنے بڑے جو گاڑی نہیں ہیں تو خیر ہم بائک جب چلاتے ہیں تو اس میں ہم ایک سیفٹی تو ضرورت ہوتی ہے ہلکا پلکا ہلکا ہلکا ہم خرچہ کرلیں وہ کس طریقے سے ہم لے سکتے ہیں کون سے لے سکتے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے مگر جیسے بائک میں بریک کی ضرورت ہوتی اس کی طرح ہمارے ٹی وی چینل بھی بریک کی بہت شدید ضرورت ہے take a break Welcome back ہم بات کر رہے ہیں کہ بائک پر آپ اپنی سیفٹی کس طرح سے کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہلمٹ کے ایک اور چیز ہوتی ہے وہ جو گلوز ہوتے ہیں میں نے کہا وہ دکھا دوں یہ والے جو گلوز ہیں یہ کس لی ہوتے ہیں یہ جو انگلیاں بنی ہوئے ہیں یہ کس لی ہوتے ہیں یہ نورمل گلوز یہ تو کنگ کونگ کے گلوز ہیں کچھ آپ کو ڈفرنس نظر ہوتا ہے یہ جگہ پر بہت زیادہ بلکہ آپ اس کو پہن کے دیکھیں یہ کیا ہے یہ اللہ نہ کرے آپ گرتے ہیں سب سے پہلے جو چیز آپ کی یہ زخمی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ناکھو ناپ کے یہ دیکھیں ہاں جب میں نے گلوز نہیں پہنا ہوتا تو میں اپنا ناکھو نا بھی زخمی کردھا تو بھائی پہنا کرے آپ لوگوں کو سمجھانے آئے تو خود نہیں پہن کر ایک کی گلوز اس میں جب بھی آپ گرتے ہیں یا آپ ایسے گرتے ہیں یا پھر ایسے تو اس کی سیفٹی کے لیے یہ جگہ بھی اور بیک سائٹ سے آپ بچائیں گے بھی تو یہ جگہ ٹھیک ہے کم سے کم نقصان ہوتا ہے سیفٹی کا یہ فائد ہے جس طرح ہم لوگ ویکسینیشن یا انشوننس کرواتے ہیں اسی طرح یہ ہماری ویکسینیشن یا انشوننس ہم فری مائنڈ کے ساتھ بائک چلا رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ آ جاتا ہے جس طرح فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ہم خود بھی بچتے ہیں اور اپنی فیملی کو بچاتے ہیں مجھے جلدی جلدی آگے بھی بتا دیں چیزیں کہ کون سے ہیلمٹ جو ہیں وہ خریدے جا سکتے ہیں جو عام میرے بھائی ہیں جو افورٹ نہیں کر سکتے مگر ان کی سیفٹی امپورٹنٹ ہے تو افورڈیبل کوئی جگہ بتا دیں لاہور میں بھی اسلام آباد میں بھی کراچی میں بھی جو آپ کو نولیج کا پتا اور پرائز بھی تین سو والے ہیلمٹ تو آپ اس کو کسی کیٹیگر میں وہ تو ردی میں ڈال دیں اب بات شروع ہوتی سب سے پہلے ایک basic unbreakable ABS plastic اسے کہتے ہیں وہ breakable کچھ حد تک جتنی ایک عام یوزر نے چالیس پچاس آٹھ کی سپیڈ پر بائک چلانی ہے آپ کو کافی حد تک protection دے دیتا ہے اس طرح کی body ہوتی ہے شکل آپ کو کچھ سمیلر ہی نظر آئے بیڈا بیسک سی شکل ہوگی لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی protection دے دے گا اپنے آپ کو اتنا safe رکھیں گے کسی major injuries تقریباً 2 سے 3000 کے پیچھے ہیں پاکستان مارکٹ میں یہ آگے ہیں بند بھی پاکستان میں رہے ہیں اور ایسی items آگیں ہیں اس میں تینے fashion کے چیزیں نہیں ہوں گی مگر at least safety آپ کی ہوگی اٹلیس اتنی ہوگی کہ آپ کسی بڑے نقصان سے اور اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہوگی نکال گئے washable لیکن وہ اتنا ہوگا کہ آپ کا کام چلا کہانی چل جائے گا یہ ہلمٹ کو بھاریاں بھی دکھائے لیتے ہیں دو سے تین ازار کے اس نے بھی ایک سال چلنا اس کے بعد آپ کو نیا لینا پڑتا ہے اچھے اتنے جو رنگ برنگی قسم کے ہلمٹ آگئے مارکٹ میں لال پیلے نیلے تو وہ فارغ ہوتے ہیں یہ ہلمٹ کو جو کلر کیا جاتا ہے یا کلر دکھائے جاتا ہے وہ ویزیبلیٹی کے لیے ہوتا ہے جب بھی آپ کی safety میں یہ سب سے اپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ دوسرے کو نظر آئیں گے تو وہ آپ کو بچائے گا یا جس طرح ایکسیڈنٹ ریشو کام ہوگی کہ اگر آپ کپڑے ایسے پہنے کے ویزیبل ہیں وہ آپ کو دور سے ججھ کر رہے ہیں تو وہ نیون کالرز کے بھی اچھے ہیں جس پر جب لائٹ جائے گی تو ایک دم سے وہ شاپ کرے گا ایسے جیسے بلکل ایک لائٹ چل رہی ہو ہلمٹ کی ہے تو اس کے اندر ویزیبلیٹی جب تک آپ نظر نہیں آئیں گے دوسرہ آپ کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا نہیں سکتا اچھا یہ بتا دیجئے ساٹ کی سپیڈ سے اگر اوپر جاتے ہیں تو کون سا ہلمٹ چلے گا سب سے پہلے تو ہمیں سٹی میں سپیڈ لیمیٹ کو observe کرنا چاہیے اور اس کے مطابق چلانا چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے بہت انجنرنگ ہوتی ہے اور آپ کی سیفٹی کے لئے یہ سپیڈ لیمٹ کی جاتی ہے دوسرہ جب آپ سکسٹی سے اوپر جاتے ہیں یہاں آپ سپورٹس بائک کے لئے آجاتے ہیں تو آپ کے مڈیولر کی بجائے دوسرے ہلمٹ آجاتے ہیں یہ کس ہلمٹ کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں فل فیس ہلمٹ کہتے ہیں فل فیس ہلمٹ ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہلمٹ لینا ایک چیز ہے اور اس کا یوز دوسری چیز ہے جب بھی آپ نے ہلمٹ لینا اس کے کچھ اچھ امپورٹنٹ ٹھنکس ہے جو آپ نے ہمیشہ جب بھی لیکن ہے اور اس کے لئے ایسنے لینا ہے جو ہلمٹ ہلسلسل مئرد ہے مکلوڈ اللہ خیال کے لئے مارکیت مہانے کی ہے جب بھی لے ہلا ہے جیسے فیسل بھی نے کھلا ہمٹ بہت ک بھی بہت قبل ہوں ایک لئے اس کے منتے بھی付تند م 하겠습니다 اس کے لئے لے تو دوسری چیز اس کے اندر لوگ لازمی کرنا ہے ہونا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے اس کے بغیر جیسے آپ کا کوئی بھی آپ کو انسیڈنٹ ہوتا ہے یہ گر جائے گا اور تیسری چیز ہیلمٹ کو آپ نے دو سے تین سال پر چینج بھی کرنا ہے کیونکہ جب بھی آپ کا ہیلمٹ آخری سوال جلدی سے پہلے کہ شو ختم ہو جائے مجھے یہ بتا دے گرمیوں کا ہیلمٹ اور سردیوں کا ہیلمٹ کیا الگ الگ ہوتا ہے کیونکہ موسم ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ گرمی تو اس میں جب اتنی پیٹنگ ہوئی ہے تو گرمی میں تو سر گرم ہو جائے گا پانی ادر سے بہرہ ہوگا اور میری بہنیں بھی ہیلمٹ پہنا شروع ہو گئی ہیں ان کو ہیر سٹائل بھی ہوتا ہے کام پہ جاری ہوتی ہیں جو پہ جاری تو پانی تو نہیں لے کے جاتے گی سر پہ گلاس پانے گا میک اپ بھی خراب ہو جائے گا کون سا پر ہیلمٹ لڑکیاں بھی استعمال کریں دو سوال کا جواب آپ نے جلدی سے دینا ہے لڑکیاں والا ہیلمٹ بھی پتا دے جس میں میک اپ خراب نہ ہو اچھا وہ بھی بیسکلی وہی ہلمٹ ہے کافی حد تک جو اوپن فیس آپ کو میں نے بتایا اس میں یہ چیز آپ وہ میں نہیں لگا کیونکہ میں اس کو پروموٹ نہیں کرتا ورنہ وہ بھی میں لے آتا ضرور اچھا میری بہنیں چلا دی ہیں اچھکل ان کے لیے بھی چاہیے لیکن وہ نہ ہونے سے بہتر ہے اگر آپ گرمی کے جس ہلمٹ نہیں کرتا میں آپ کو بتاؤں آپ کی جواب کا پھر مجھے ایک ہی کیونکہ یہ جب پروموٹ ہی نہیں کر سکتے تو زبردستی میں کیوں پروموٹ کروں آپ جو ہے نا میک اپ آفیس میں جا کے کر لیا کہنے پانچ منٹ لگتے ہیں پانچ منٹ پہلے پہلے پہنچ جائیں پانچ منٹ کا میک اپ مارے اور بس آپ ریڈی مگر اپنی سیفٹی پہلے دیکھیں تائیکیو سو مچ اتنا سارا کچھ آپ نے عام بھائی کے لیے جو سب کچھ بتا دیا نا تو وہ بہت ہمائی لیے مدد ہوئی ہے تائیکیو سو مچ اسی طرح سے آپ اپنی حفاظت کیجئے ہیلمٹ پہنیے اور کون کون سے ہیلمٹ پہننے کس موسم کے پہننے کس طریقے کے پہننے کس ٹائپ کے پہننے کون سا رنگ برنگی پہننے کس جگہ سے لینے وہ سب کچھ آپ کو پتے چل گیا ہے اب ملتے ہیں برے کے بعد ویلکم بیک اپ دیکھنے مورننگ وید فیزا اور ابھی ایک بہت special guest سے میں آپ کو ملوانے والی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ جو special guest ہوتے ہیں کیا وہ celebrities ہوتے ہیں کیا وہ stars ہوتے ہیں کیا وہ جو drama میں آتے ہیں وہ ہوتے ہیں actors ہوتے ہیں کیا وہ جو models ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ بھی stars ہیں مگر ٹی وی کی screen کے لیے وہ screen کے لیے جو ریال نہیں ہوتی وہ جس کو drama لکھ کر دیا جاتا ہے ایک drama نگار آپ کو لکھتا ہے پوری script اور اس کے اوپر اداکاری کرنے والے کو آپ star بنا رہے ہوتے ہیں میری نظر میں سٹار یہ شو بز نہیں ہیں میری نظر میں یہ ٹی وی کے ایکٹرز موڈلز فلم سٹارز نہیں ہیں جو جھوٹے سٹنٹ ٹوسن مارکے تو لڑکی کو بچا لیتے ہیں نہیں میری نظر میں وہ ریال سٹار ہے جو ریال لائف میں کچھ کر کے دکھاتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ایک ایسی مثال بنتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں نے یہ بننا ہے اور مشکلے نہ میں آپ کو بتاؤں انسان کو روک نہیں سکتی اگر آپ ڈٹے رہیں جمعے رہیں پختہ رہیں آپ کے رادے مضبوط ہوں اور آپ کے پاس ایسی ایک طاقت مجھے لگتا اللہ تعالیٰ دے رہتا ہے آپ کے اندر ایک ایسی پاور آ جاتی ہے آپ کی ایک ایسی سوچ ہو جاتی ہے کہ سب کچھ آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے آپ کو سامنے آمنے پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے سوائے اپنے تقوی کے اپنے ایمان کے اپنی پختگی کے اور اپنے فیصلوں کے اور آپ اٹل ہو جاتے ہیں اور آپ اپنا راستہ آسان کر لیتے ہیں اور اسی راستے پہ پھر منزل مل جاتی ہے اسی کو جو اپنی منزل کو تلاش کرتا ہے تو ہمارے پاس ایک اسی طرح کی سلیبیٹی ہے اسی طرح کی ہیرو ہیں آج ہمارے پاس وہ ہے سمیرہ باجی تندور والی کیا بات ہے جی سمیرہ باجی اسلام علیکم مالیکم اسلام کیسی ہے اللہ کا شکر سمیرہ باجی میں نے ابھی تو آپ کا انٹرڈکشن وہ جو ایک ہوتا ہے نا طریقے سے ویسے دیا ہی نہیں ہے وہ انٹرڈکشن مجھے لگتا ہے سب سے پہلے اور سب سے اچھا جو ہے وہ آپ خود دے سکتی ہیں پہلے تو مجھے بتائیں اپنی کہانی اپنی زبانی تاکہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے ذریعے کچھ نہ کچھ کر سکیں جیسے آپ نے کیا ہے جی 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 میں نے سٹارٹ کیا ہے دس سال ہو گئے ہیں ایسے تو جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے نا ذمہ داری تو اس پہ تب ہی پڑ جاتی ہے ایسے ہی ہے اور وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہی نہیں بھاتے نا وہ خود کو بھول جاتی ہے تو یہ سمہرہ تندور والی کب بن گئی ہے ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے نبھاتی نہیں بھاتے پہلے گھر سے نہیں بھا رہی تھی سرال میں آ کے تو پھر دس سال ہو گئے ہیں میرے ہزمنٹ بہت بیمار ہو گئے اچھا اور آپ کو پتہ ہے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور سب بھی مسئلے میں ساتھ کوئی بھی نہیں کسی کا ساتھ دیتا کتنے بچے تھے میری تین بچے تھے بچے میرے پیڑ رہے تھے جواب نے شروع کیا جی بالکل پودیشن اولڈر تھے اور ہمیشہ فرسٹ آئے تھے بیٹا میرا حافظے قرآن تھا دس سال کی ایج میں ہفرس کیا میرے بیٹے نے فرس پودیشن میں اور بیٹی میری بیٹی ہے دعا تاریخ ماشاءاللہ اور بیٹا میرا حافظ مدنی ہے اور چھوٹا بیٹا فیض المکھی ہے تو ان کو پر ہاری تھی ساسا بچے بھی تھے میاں بھی تھے فیملی بھی تھی سسرال بھی تھا سب کچھ تھا پھر یہ سمیرہ تندود والی کیسے بنی بس ایسے بن گئی کہ ہم نے اپنا نہیں سوچا سسرال میں مطلب ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو جب شادی ہو کے آتی ہے آپ کو پتہ آپ کو پتہ ذمہ داریاں ساتھ ہی ہوتی ہیں میرے سسر نہیں تھے تو ذمہ داریاں ہمارے پر سب تھی شادیاں کرنے والی تھی دیوروں کی ان کو پڑھا رہے تھے میرا چھوٹا ڈیورنہ ایٹ کلاس میں پڑھتا تھا جب میری شادی ہوئی ہے اس کو ہم نے ایم اے کروائی انگلیش میں اور کافی اس کو وکیل بھی بنا کورنمنٹ کی اب جوب کر رہا ہے اس طرح کافی ذمہ داریاں ماں بن کے آپ نے ذمہ داریاں آپ کو پتہ ہے پھر اور جو پیسی ہوتے ہیں وہ پھر جب اللہ کے تصر بڑھا ہوتا ہے تو پھر ادھر کچھ نہیں رہتا ہوتا ہے بس وہ اپنی یہی سوچا تھا کہ چلیں یہ ساری ذمہ داری نہیں بھائیں گے تو بعد میں اپنی باری بچوں کی تو پھر اپنے لئے کر لیں گے رکھ لیں گے اپنے لئے کچھ نہ رکھا کچھ نہ جوڑا کچھ نہ سوچا مگر میں نے دیکھا کہ جب کسی کے لئے کچھ کریں بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے اور میں نے ہمیشہ اللہ پر چھوڑا ہے اور اللہ تعالی نے میرے لئے آسانیہ پیدا کی ہیں تو پھر یہ کیسے شروع ہوا یہ پھر میں آپ کا تاری جی وہ نا ساس فوت ہو گئی بات میں جب ساری ذمہ داری کتم ہو گئیں اس کے بعد ساس فوت ہو گیا چائنک پھر وہ سارے مسلم سائل آگئے بہت زیادہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں نہ کوئی چیز نہ میابی بیمار تھے میابی بیمار تھے اس طرح ہمیں پس علیدہ ہو گئے کچھ بھی نہیں ہاتھ میں اور میابی پریشان اور اس پہ وہ مجھے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میرے پاس صحت ہے نہ گھر بار ہے نہ کوئی شاپ اس کی زرد میں آگئی پھول بنے نا اس کی زرد میں آگئی تو وہ سب مسئلے مسائل کرائیسیز ہو گئے تو اس کے بعد پھر میں نے کہا آپ ہی مر نہیں آرہے اللہ تعالی بہتر کرے گا میں نے بڑی مشکل سے کر کر آکے ایک شاپ رینٹ پہ لی تو وہ اپنے میاں کو کر کے دی بیٹا چھوٹا تھا پہلا تھا ساتھ اور ساتھ باپ کے ساتھ کام کرواتا تھا پھر آکے بچارے اپنے رینٹ پہ لی تھی شاپ آپ نے شاپ ہم نے بھاس صاحب کو کیا بتائیں رینٹ بڑھتا رہتا ہے تو کس تھی اس کی شاپ لے گئے میں نے یہ نانٹ روٹی کی شاپ اسی کی شاپ اسی کی پہلے رینٹ پہ شاپ لی پہ اس کو بنایا اس پہ کیا ہمارے ساتھ وہ انہوں نے دل چھوڑ دیا وہ پہلے میند کر کے بیمار ہو چکے ہوئے تھے وہ جب یہ حالات ہوئے تو انہوں نے دل چھوڑ دیا جب انہوں نے دل چھوڑ دیا تو مجھے بڑا مسلا ہوا لیکن اللہ کے شکر میں ہمانی آر دی میں میں نے اللہ پہ توقر کر کے تو میں کوشش جاری رکھتی ہوں کہ اللہ پاک کہیں سے کہیں سبب ضرور لگائے گا ہمارا بچے چھوٹے تھے پڑھائی میں بھی اچھے تھے ان کی بھی مجھے فکر تھی کہ یہ پڑ جائیں کوئی اچھے شہری بن جائیں کہا مستقبیل اچھا ہو جائے ماں کی تو یہی دعا ہے دعا ہوتی ہے لیکن میں نے بڑی کوشش کی پھر ایٹ میں بچے نے ایٹ کے پیپر اسی طرح ہی دیے ماشاءاللہ دکان پر بیٹھ کے بارہ بجے شعب بند کر آنا اس نے تھوڑا سا پڑھنا اور بچاری نے پیپر دینے چلے جانا پھر بھی سیکنڈ آ گیا ماشاءاللہ اور ایک انگلیش لینگویج کا کورس وہ بھی اسے کرایا لیکن لیکن جب میں پھر شاپ پہ چلی گیا پیچھے سے مجھے بیٹی کی فکر تھی بہت آپ کو پتہ رہا ہے یہ ماشرہ ایک لڑکی کو کھیلا نہیں یہ دس سوال جوڑ دیتا ہے پھر مجھے کریس ہو گئے تو ادر میں شاپ پہ چیتی تھی میں نے بائیس گھنٹے دوٹی دی ہے میں صوبہ پانچ بچے جاتی تھی رات کو دو بجے گھر آتی تندور پہ اور بہت سرگل میں لکنیں جلائیں جب لکنیں جلاتی تھی تو کسٹمر نہیں ہوتا تھا جب کسٹمر آتا تھا تو لکنیں ختم ہو چکی ہوتی تھی بہت سمجھ نہیں آگا بہت اور پھر میں نے رونا بھی نہیں میں نے کہا اگر میں رو پڑی تو میرے بچے اور میرے میاں کا کیا ہوگا پی ہمارا کیا ہوگا پی کیونکہ ایک میکے سے سپورٹ ہوتی ہے تو میرے والدین بھی اتنی نہیں تھے کہ وہ میری سپورٹ کر سکتے تو جہاں تک ہو سکتا تھا انہوں نے کی تھی لیکن بار میں وہ بھی نہیں اتنا کر رہے تھے نہیں کر باتا ہے کوئی اپنی عوصد کے ساپ اور سب نے ہی ساتھ چھوڑ دیا اور ہم نے سب کا ساتھ دیا لیکن جب پھر سب نے مارا ساپ چھوڑ دیا تو میرے میاں بہت پریشان یہ کہیں میں نے کودکشی کر لینی ہے تم چلی جاؤ تم بچے لے جاؤ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا کچھ نہیں ہو سکے ان کو بلیڈ بہت آتا تھا پھر میں نے بڑی حمد کی میں شوپے کو چلی گئی ان کی دوائیاں بھی پھر آپ کو پتا ہے میں بڑی خوددار ہو رہت ہوں اللہ سے مانگتی ہوں اللہ سے توقع رکھتی ہوں اللہ تعالی جو بندوں کے دلوں میں ڈالے اور بندہ خود کہیں اس میں عزت ہے اگر خود جا کے کہو تو اس میں ذلت ہے تو مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہوتا تھا اور خیال تھا اس چیز کا بھی پھر بہت کرسیز آئی بہت پھر میں شوپ پہ گئی میں نے خود سمال لیا پہلے دن گئی دوسرے دن گئی لوگوں نے مجھے پریشان کیا مطلب جو آس پاس کے لوگ تھے وہ کہنا شروع ہوئے ہیں کیوں آئی ہیں بی بی گھر چلو آپ آپ کا کیا کام تندور پہ یہ کیا تماشا ہوتا ہے مولے والی جو باتیں شروع ہوجاتے ہیں پھر وہ حالانکہ ایک کمیشنر تھے انکل وہ میرے کسٹمر تھے حالانکہ انکل اتنا پڑے ہوئے انکل آپ نے دیکھیں جب بے نزیر کا دور تھا آپ نے ان کو وارڈ ڈالے وہ بھی ایک لیڈیز تھی اور تھی آپ نے ان کو سپورٹ کیا تو وہ وزیریازم بنی اور کتنا اچھا بنی تو اگر آپ مجھے سپورٹ کریں میں بچوں کے لیے ریزا کمانے آئی ہوں پرپنی میہ کے لیے آئی ہوں تو میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کریں آپ کو پتا چل جائے گا میرا پیر اسی طرح سنسرا چلتا ایک ہکی تو باتی ہے چھوٹی سی مجھے تو یہاں تک آپ کی حمد دیکھیں اوہ کیا بتاؤں میں آپ گوشف کہ حمد والی ہیں روڑتے کھڑ ہوئے ہیں میرے ایک بریک لیٹھیں بریک کے بعد واپس ہاتے ہیں کیونکہ میں ادھیب سرہ پیل میں چلی گئی اپس آپ سے پرسنل باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں گوشف بریک کے بعد ملتے ہیں آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر آگے کیا ہوا لوگ آپ کو چھیڑتے بھی تھے تنگ بھی کرتے تھے تانے بھی دیتے تھے آواز بھی کستے تھے آپ کے اس تندور پہ آتے بھی نہیں تھے یہ عورت ہے تماشا لگا کے بیٹھیں اس کے پاس کیا جانا کوئی مرد اور تندور کے پاس جائیں یہ کیا طریقہ تھا ایک عورت رسک حلال کماری ہے محنت کری ہے کام کری ہے میں تکتی ہوں کتنے وہ لوگ جو بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرے کمانے والے اور سارے کے سارے گھر پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک عورت اپنی پریشانیوں سے بھاگی نہیں ڈری نہیں گھبرائی نہیں کام کر رہی ہے محنت کری تو میں کہوں گی بغیر تو تم لوگ بھی گھر سے نکلو کام کرو محنت کرو کام تو کرو وہ عورت کام کر رہی ہے اور آج کے ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ عورت کام تو کر رہی ہے مگر اس کے باوجود اس کو اپنے کیرٹ کی صفائی دینی پڑتی ہے اس کو بتانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ آج تک میں نے جو جو کام کی ہے میرا کردار اچھا ہے میں نے اپنی عزت بچا کے کام کی ہے کیوں بتا رہی ہے عورت آپ لوگوں کی وجہ سے بتا رہی ہے آپ لوگوں نے عورت کو گندہ کیا ہے آپ لوگوں کی اس معاشرے کی گندگی نے گندی سوچ نے گندی باتوں نے پیسے دینے وقت تو ایک روپے کی مدد کرنے کے لیے آتے نہیں آپ خاندان والے لوگ کوئی رشتہ دار تو پھر بات کرنے بیچاری نے مشکل سے شادی کی شادی کر کے اس کا گھر جو بھی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں مسئلے ہو جاتے ضرور نہیں ہے کہ ہر ایک کے گھر شادی کرتی تو گھر بسا رہے گا وہ سامنے والے کیسے کیسے بتا چلے گا کون دیکھنے والا تھا اس بیچاری کی گھر میں وہ آکے پھر گھر بیٹ گئی ہے کیا وجہ کیا جہز نہیں دیا ہوگا بیچاری نے کوئی مسئلے ہوں گے وہ آکے سات سال ہوگا گھر بیٹھی ہے اپنی اب نواسی کو بھی پال رہی ہے تندور چلا کے تو خدا کے لیے اپنی سوچ کو اچھا کریں کسی کی مدد نہیں کر سکتے نا تو اس طرح کی بغواز بھی نہ کریں عورتوں کو موٹیویٹ کریں اس طرح کی عورتیں ایک آتھ ہیں ایک آتھ ہیں جن کو آپ گن لیں ہارڈلی کوئی ایسی مثال ہے باقی کتنی عورتیں ہیں جو خودکشی کر لیتی ہیں جان دے دیتی ہیں گھر کے ذمہ داریوں کی وجہ سے پریشانیوں کی وجہ سے باباپ کے علاج کی وجہ سے اتنے اخراجات افورڈ نہیں ہوتے ہیں گھر سے بھاگ جاتی ہیں مر جاتی ہیں کود جاتی ہیں زہر پی لیتی ہیں یہ مثال ہے یہ مثال ہے بغیر تو خدا کے لیے اچھے لفظوں میں عورتوں کو پکارا کرو ان کے کام کو اپریشیٹ کیا کرو نہ کہ ان کے کردار کشی کیا کرو ان کے کردار پر اونی اٹھایا کرو اپنے اتنے سے ٹکے کے کام کر لیتا تو دنیا میں جا کے بتا رہے ہوتا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا عورت اپنے پردے کے ساتھ کام کریے مشکل میں کتنی مشکل میں ہوگی تندور پہ بیٹھتی ہے خود آپ کو سیریسلی سلوٹ ہے آپ کی پوری جو ایک سٹوری ہے بتا کے بھی ان لوگوں کو کچھ نہیں ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا یہ امبلی اٹھائیں گے یہ معاشرہ ہے ایسا مگر آپ جیسی عورتوں کو سلام ہے کہ آپ اٹلیسٹ کام کر رہی ہیں اپنے بچے پال رہی ہیں اپنا گھر دیکھ رہی ہیں اور اپنے کیریکٹر کے ساتھ اپنے پردے کے ساتھ پوری دنیا کے لیے مثالیں ایسی عورتیں سلام کرتی ہوں میں آپ کو بہت شکریہ آپ کا آپ کو ملتے ہیں بریک کے بعد جی با جی جی باس اب جن لوگوں نے میرے پر انگلی اٹھائیں پھر میں نے ان کو اپنا مطلب میرے کردار کو انہوں نے دیکھا سمجھا پھر انہوں نے انہی انگلیوں نے جو اٹھا رہے تھے وہ نیچے ہو گئیں اور ان کے نظریں جھگ گئیں اور وہ میری طریفے کرنے لگ پڑے اور سلام کرنے لگ پڑے اور پھر میری مجھے اللہ نے عزت سے نوازا اس طرح پھر میں نے روٹی بھی کم ریٹ پر دی گورنمنٹ کا آرڈر تب چھے کا تو تو میں پانچ ہی روٹی سیل کرتی تھی سفید پوش عورتیں میرے پاس بہت آتی تھی اور بہت سے لوگ ایون مانگنے والی جو ہے نا انہوں نے میرا نام سخی باجی رکھا ہوا ہے سخی باجی سخی باجی وہ مجھے کہتی ہیں جو میں نے کبھی کسی سے روٹی کے پیسے نہیں مانگے کیونکہ یہ کام میرا ایک ایسا ہے جو میں نے کام کر رہی ہے وہ کام بھی ایک ایسا ہے کہ دل نہیں چاہتا یہ روٹی اللہ کا وعدہ ہے میرا نہیں آپ نے آٹا بھی گوندہ ہے سب کچھ بہت دور بھی لگائی ہے بہت اور لکڑییں جلائی ہیں بہت سٹگل کیا ہے بہت سٹگل کیا ہے اور اللہ پاک نے شکر ہے میں درود پاک بہت کسرس سے پڑتی تھی ہر وقت درود پاک سے میرے بڑے معاملات اللہ تعالی نے جو لوگوں کی نظر اٹھتی تھی وہ نیچی ہو گئی میں آپ کو بتا ہوں ابھی تو آپ کی جو بیٹی ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوئے جی جی وہ آپ کے گھر بیٹھی ہیں ابھی انشاءاللہ بہت جلدی وہ کام پہ لگ جائے گی ابھی تو بچی اس کی سات سال کی اس کو دیکھ رہی ہے کیونکہ ماں تنی شرونگ ہے ماں کام کر دی اپنے پیروں پہ کھڑی ہے وہ بھی کل کو اپنے پیروں پہ کھڑو کے اپنے بچی کو پالے گی بلکل ایسے ہی ہے اب دیکھیں آپ سسرالوں لوگوں کو نہیں پتا چلتا اندر دل میں کیا چل رہا ہے وہ بہت امیر لوگ تھے بہت امیر لوگ تھے تو مجھے کیا پتا ان کے دل میں یہ تھا کہ چلیں ان کی ماں تو کام کرتی ہے تو ہمیں ازیں نوکران ہی لے جاتے ہیں یہ سوچ کے وہ لے گئے انہوں نے جس سے میری بچی کو لے گئے ہاتھ و ہاتھ جو میری بیٹی کی ساس تھی وہ مجھے کہتی تھی میری بیٹی ہو مجھے بیٹی کہتی تھی اس سے بیٹی بیٹی کر کے میری بیٹی ہاتھ و ہاتھ لے گئے اور میری بیٹی بہت پیاری تھی بہت پیاری جو بھی دیکھتے تھا پیٹی کی بہت پیاری تھی وہ بھی چاری اور اس کے بہت کچھ ہوئی اس کے گھم میں بیمار ہو گئی مجھے شوگر ہو گئی گلے کے تھائرہ پتے کاؤپریٹ ہو گیا ماننا میں ہمان نہیں آرہی تھی میں نے بچی کی شاہدی کی اس کو اچھے ترکے سے مطلب میں ان کی احسیت پر چلی وہ میری احسیت پر بھی نہیں چلے وہ لوگ میری احسیت پر بھی نہیں چلے اور انہوں مجھے ملنے نہیں دیتے تھے میرے بچی سے ملنے نہیں دیتے اس کو میرے گھر نہیں آنے دیتے اور کھانا نہیں دیتے بڑے ظالم قسمتے ان کے دماغ میں ہوگا نا کہ تندود والی کی بیٹی سے شادی کیا ہے اس کو وہاں تانے بھی دیتے ہوں گے کام والی سمجھ کے لے کے گئے اس کو کام والی سمجھ کے لے کام والی کا بھی حق کوک ہے وہ بھی روٹی مانگتی ہے وہ بھی تنخواہ دیتے ہیں اس کو بھی بلکل اور کام جو ہمارے گھر میں ہلپرز جو کام کرتے ہیں ہم لوگ تو ان کو اتنی عزت دیتے ہیں اب تو ماشا بڑا بدل گیا اب ایسا نہیں ہے تو یہ شادی کر کے لے کے جاتے ہیں اس سے بھی بتر حال کرتے ہیں میرے بیٹی نے مجھے سپورٹ کیا میرے بیٹی نے مجھے سپورٹ کیا تو ڈاکٹر نے منا کیا انہوں نے کہا اگر آپ کو بیٹی نہیں پنی چاہیے آپ آمیدے دو لیکن آپ اس کو سوسرال مطبیج ہیں اتنے بڑا اللہ اتنے بڑا اللہ میری بیٹی کے اللہ نے نئی زندگی دی اسے اور میری نوازی کو بھی اور میں نے سٹرگل کر کے اور پیسہ کم آیا اور اپنی بیٹی پہ لگایا اور باپ اپنی بیٹی پہ میرے پوچھتا نہیں میرے پوچھتا کبھی نہیں ملنے آئے کبھی بردے پہ نہیں ملنے آئے کوئی پیسہ دینا کوئی تاریل کا نہیں ملنے آئے کبھی اس کو آج کنی ملنے آئے تو میں اپنی نوازی سے کہتی ہوں اس کو بتاتی ہوں آپ کے بابا ہیں اندر جانا وہ کہتی ہے نہیں میرے میاں کو بابا کہتی ہے کس قسم کے لوگ ہیں شادی کر کے لے کے جاتے ہیں بچی کو اور گھر لے جا کے تو پر اس سے سمیداری ہیں سارا کام گھر کا جتنا کچھ ہے جس کو شادی کر کے لائیں بس اسی سے کروانا ہے باکی گھر کے جتنے افراد وہ مر گئے ہیں لولے لنگڑے ہیں باقی کچھ کچھ نہیں کرنے والے سارا جو روٹی پکانی ہے سفائی کرنی ہے جو بچوں کو دیکھنا ہے گھر والوں کو دیکھنا ہے وہ صرف اکلی اس کی ذمہ داری ہے باقی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے اور اگر وہ نہیں کرتی تو پھر ناچاکیاں پیدا کروا اس کو گھر بٹھا دینا ہے اور ساتھ ساتھ اگر بچے کی اولاد بھی آگے ہو گئی ہے تو وہ بھی نہیں دیکھنا یہ نانیوں کے کتنا کر دیئے ہیں دادیاں تو چونتی ہیں اپنی پوتیوں کو اپنے پوتوں کو ان کا گھومت صاف کرتی ہیں ان کو پالتی ہیں مین زیادہ دادیاں کیونکہ دادیوں کے ساتھ رہتی ہیں نانیوں کے پاس تو کبھی کبھی آتے ہیں اور وہ نانی ذمہ داری لے کے بیٹھے ہیں ابھی بھی میں آپ کو بتا ہوں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو ہوں یہ کوئی بھی ایسی کوئی پرابلم آجائے کوئی ذمہ داری آجائے کبھی کوئی بیمار ہے اور کسی کو آپ کو علاج کرنا پڑ جائے خرچہ کرنا پڑ جائے اس کی خدمت کرنی پڑ جائے تو مجھے لگتا ہے یہ تو تحفتاً اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا نا اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کروانا ہی نہیں چاہتا اس کا مطلب وہ لوگ نالائک تھے جاہل تھے جنہوں نے گھر آئی وی نیکی کو پالنے کے بجائے اس کا خیال رکھنے کے بجائے اس کی خدمت کرنے کے بجائے اسے سہارا دینے کے بجائے اسے ماباپ کا پیار دینے کے بجائے انہوں نے اٹھا کے وہ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے میں نے اپنی سپورٹ نہیں کیا میں نے اپنی بیٹی کو پروائیٹ کرتی تھی کہ کسی طرح اس کا گھر بچ جائے اور یہ بس جائے چھوڑیں آپ خود سمال رہی ہیں وہ کل خود سمالے گی میں آپ کو بتاؤں بس اللہ نے آپ کو چن لیا ہے میں اپنی والدان کی بھی خدمت کر رہی ہوں میں اپنے ماباپ کو بھی سمال رہی ہوں دیکھیں جتنی بھی عورتیں جو جو دیکھ رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں ہمت نہ ہارا کریں میں تھوڑے دل پہلے غصے بھی آگئی تھی میرے غصے کو سیریس نہ لی جائے گا میں پیار والی بھی ہوں بہت پیار سے بھی بات کرتی ہوں مگر دل سے بات کرتی ہوں جن لیا ہے اور آپ کے کندھوں پر ذمہ داری کے بوجھ آگئے ہیں تو ذمہ داری کے بوجھ آپ اٹھائیے نا مزز اٹھائیے مردوں کے شانہ بشانہ نکل کے کام کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے جیسے اپنے پردے کا بھی خیال رکھا کام بھی کیا عزت بھی کمائی پیسہ بھی کمائیا اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے اپنے حساب سے کام کیجئے عزت بھی کمائیے پیسہ بھی کمائیے اپنی ذمہ داریاں اٹھائیے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو چنائے اور یہ ایسی آزمائش ہے جس میں آپ نے پورا اترنا ہے ٹیک اپڑک وولکم بیک اپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہمارے پاس ایک بہت سپیشل ڈاکٹر ہیں بہت اچھی ڈاکٹر ہیں سنا نزیر انفرٹلیٹی ایکسپورٹ ہیں سمجھ گئے آپ کس بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں بہت سارے ایسے ہیں جن کو پروبلم ہیں بے اولاد ہیں اولاد نہیں ہو رہی میں بتاؤں اولاد ایک ایسی نعمت ہے ایسی نعمت ہے جو پوری دولت جائدات اپنی آپ زندگی بھی لگا دیں تو وہ مجھے لگتا ہے اگر اس کی کمی ہے نا تو وہ پوری نہیں ہو سکتی کسی بھی کسی بھی چیز کو آپ اس کے ساتھ ملا نہیں سکتے اس کمی کو آپ پورا کر نہیں سکتے ایک عورت جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں اور ایک باپ جب اپنی گود میں اپنی اولاد کو ایسے آغوش میں لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے اس کی زندگی مقصد بدل جاتے ہیں اس کی زندگی میں کچھ ایمز آ جاتے ہیں پھر وہ نکلتا ہے اپنے کوئی راستے ڈھونتا ہے مزید محنت کرتا ہے کام کرتا ہے اور اس کے رزق میں بھی بڑا اضافہ ہو جاتا ہے اچھا خیر اب ان ساری چیزوں کے لیے جو جو بے اولاد ہیں جن کے پاس اولاد نہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں دعا کروں گی ان سب بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائے صحت والی آفیت والی خوشی ہو والی نصیب ہو والی اولاد عطا فرمائے آمین سمہ آمین جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں کیا اشیوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ بے اولاد ہوتے ہیں یہ بانچپن کیا ہوتا ہے اور کس وجوہات کی وجہ سے کیا لیٹ عمر نکل جائے بچہ ٹائم پہ نہ ہو ایج ہو جائے تو کیا اولاد نہیں ہوتی اور ایسے بہت ساری سمٹمز ہیں تو یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سب کے پر بات کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹر سانا کو یہاں پر دعوت دیئے جی اسلام علیکم اسلام علیکم شکریہ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ جو بانچپن ہے ایک بہت بڑا ٹراما ہے آپ کو پتا ہے نہیں نہیں شادی ہوئی ہوتی ہے اسی وقت دو تین مہینے نہیں گزرتے تو سوال جواب شروع آتے ہیں بچے کا کوئی پلان نہیں ہے بتاو کب بچہ کرنا ہے تو اب تین مہینے میں ہی شروع ہو گیا ہے یہ سوال اب آگے بندے کو ڈپریشن شروع آتی ہے کہ اب بھی اسے فوراں شادی کے سوال ہیں تو آگے کیا کیا پوچھا جائے گا تو یہ کیا ہے کہ شادی کے کتنے ٹائم کے فوراں بات جو ہے وہ بچے کی جو ہے کنسیو ہونا عورت کے لئے امپورٹنٹ ہے اور کب جو ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسٹین ہے فیضہ اور اکثر لوگ ہم سے یہی پوچھتے ہیں بلکہ نیولی کپل آئے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا فیملی کی طرف سے ابھی سے ہی پریشر ہے یعنی ہر دفعہ ہی نیکس منت میں ہی لوگ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں اور اس کے لئے بیری سیمپل اگر کوئی کپل ہے جو بلکل ہیلتی ہے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس میں ایج بہت بڑا فیکٹر ہے اگر فیمل کی ایج 35 سے کم ہے اور میل کی 40 سے کم ہے تو انہیں اٹلیس ون یئر نیرشلی کنسیو کرنے کے لئے ٹرائی کرنی چاہیے اگر وہ نہیں ہو کر باتے تب انہیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے میرے پاس جب بھی کپل چاہیے اگر آپ کی 35 سے 40 فیمل کی ہے اسی طریقے سے میل کی 40 45 ہے تو انہیں سکس منتھ پیٹ کرنا چاہیے چاہیے پور نیچل کنسپشن لیکن اگر فورٹی سے زیادہ یا میل کی فورٹی فائف سے زیادہ یہ ایک بڑی ٹائے ہے اور یہ میری ریکمنیشن نہیں ہے یہ انہیں فوراں باتوں نہیں لیکن انہیں فوراں باتوں نہیں لیکن جل سے جل سکریننگ کروا لینی چاہیے یعنی اپنے بیسک جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے انفرلیٹی کی وہ کروا لینی چاہیے تاکہ اگر انہوں یہ ٹانکس کی ضرورت ہے یا کچھ بھی ہوئے تو وہ آرام سے وہ لیتے رہیں اور پھر وہ ایسا ایسا اگر کوئی پرابلم نکلتا ہے تو تھوڑا سا ارلی کریں اس کا لوجک کیا ہے اچھولی ہم سمجھتے ہیں جس فیمل نہیں میل کی بھی ایج کا فیکٹر آتا ہے اور اس میں ایج میں جو ایگ ہوتے ہیں اور سمس ہوتے ہیں ان کی کوالٹی اور کونٹیٹی دونوں ایج کے ساتھ آپ کہیں اگر 35 ایرز فیمل کی ہے اس کے بعد سپیڈلی ہونا سٹارٹ ہوتی ہے اس میں یہ ہمارا جو پرانا کونسپ تھا ارلی ماریجز لیکن جو لیڈ ماریجز کا کونسپ ہے اس میں یہ ہے ہمارے پر بہت سارے کپل بہت اچھے جو اسپیشلی اپنے پروفیشنل کوئی ڈاکٹر ہیں کچھ اور ہیں اس کی وجہ سے لیٹ کر دیتے ہیں تو ان میں یہ پرابلم بہت زیادہ آ رہی ہے لڑکی اور لڑکے کی کیا رائٹ ایج آپ کی نظر میں ہے کہ اس چائن پر لڑکی اور لڑکے جو ہیں وہ جلدی سے بچہ کنسیب کر سکتے ہیں 35 سے کم 40 less than 40 اچھے ایک اور میں آپ سے سوال بڑا عجید سا کرنے لگی ہوں مگر میں سے رکھتا ہے کہ یہ ہر عورت کے دماغ میں سوال ہوگا بہت سی عورتوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کا بچہ نہیں ہو رہا ہوتا ان کا بانچ کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی کیا ایسی کوئی ٹیسٹ ہیں کہ یہ جو ساس ہوتی ہیں جو بیاء کے لے کے جاتی ہیں اپنی بڑے پیار سے چاو سے اتنا خرچہ کر کے سب کچھ کر کے دنیا میں دھوم دڑکا کر کے بہو کو لے کے جاتی ہیں اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ میری اولاد کو بچہ نہیں دے سکتی ہیں اس کے بعد وہ طلاق کروا لیتی ہیں تو کیا اس سے پہلے ہی یہ ساسیں ان ٹائپ کی ساسوں کے لیے کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جو وہ کروا لیں وہ بولیں کہ بھائی یہ ٹیسٹ کر لو پتہ چل جائے گا اس بلڈ ٹیسٹ سے یا کسی چیز سے تاکہ یہ طلاق جو ہے وہ دوبارہ وہ سٹیم تو نہ لگے وہ گھر سے نکالی نہ جائے وہ جو رسوہ ہو کے زلیل ہو کے نکالتی ہے لڑکی اپنے گھر سے اس وقت اس بچاری کی نظام بس تباہ ہو جاتی ہے وہ عورت پتہ نہیں کیسے میں کہتی ہوں عورت جڑتی ہے بچاری بعد میں ایک فکری یہ آپ چیز کیا رہی ہیں تو ہے کوئی ایسا ٹیسٹ جو شادی سے پہلے ہی پوچھ لیا جائے بھائی یہ بلڈ ٹیسٹ کروا کے دیکھنا ہے نہیں ایسا کچھ میں نہیں ہے اور میرا خلقہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے ایج فیکٹر ہے وہ تیسٹ ہونا ہے لوگ تو یہی کہتے ہیں ہماری بہت بانچ تھی اس لیے بیٹا نہیں ہوا یہ بہت بلکل کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی کپل آتے ہیں ان کے پاس کبھی کبھی ففٹین یور سے بی بی نہیں ہو رہے ہوتے لیکن ان کا کوئی پروبلم ہوتا ہے وہ سوٹ آؤٹ ہوتا ہے ان کا بی بی ہو جاتا ہے ایکزیکٹلی آپ کو بے اولادی کہنا بہتر ہے ایس کمپیر ٹو بانچپن ٹھیک ہے بے اولادی میں چانسیز ہیں کہ وہ جلد ہو سکتا ہے ان کی اولاد ہو جائے بانچپن تو ایک سمبل طرم ہے کہ جی بس ختم کہا نہیں بانچ میں کوئی ٹرم ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ ہو سکتا ہے اچھا اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے اب ان فرٹلیٹی کی جگہ سب فرٹلیٹی بولا جاتا ہے بانچ کا کوئی علاج بھی نہیں ہو دیکھیں بانچ کا اگر ایج آپ کہہ لیں فورٹی فائف ہے فائف ہے یعنی کوئی ایج ایک کی کوالیٹی نہ ہو ایک اندیدانی کا بالکل بیلنس ختم ہو جائے تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ بانچپن کہہ کہ مینٹلی اتنا سٹریس دے دیتے ہیں ایک تہاں کا ٹراما ہے ایک تہاں کا سٹیگما ہے تو وائی وی آ یوزنگ دیس ورڈ ایکچولی میرا تو یہی کونسپٹ ہے کہ ہمیں یہ بانچپن سے نگل کر سب فرٹلیٹی بے اولادی بے بی بی نہیں ہو رہا ان چیزوں کو لائٹ وے میں بہولا چاہیے جب عورت کو ضلیل کرنا ہوتا ہے تو بس اسی طرح میں نے دیکھا ہے سب سے پہلے اسی طرح کے لفظوں کو اٹھا 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 کر کرتے ہیں یہی تانوں کے لئے تو یہی لفظ چاہیے نا اور سب سے بڑی بات ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج کل جتنے فیمل کیشوں ہیں اس سے زیادہ ہمیں میل کیشوز لگ رہے ہیں میل کی رپورٹس کافی خراب ہوتی ہیں اور یہ علمیہ ہے کہ ہمارے پر جب بھی پیشن آتے ہیں صرف سکینز ہو رہے ہیں فیمل کے دوائیاں لی جا رہی ہیں انڈے بنانے والی سکینز ہو رہی ہیں دو دو تین تین چار سال یہ ہی چلتا رہتا ہے جب ہمارے پاس آتی ہیں مرد میں بھی بہت زیادہ پائے جاتا ہے تو کیا ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ففٹی ففٹی ہے مرد اور عورت کے بیچ میں اگر ہم ریشو ڈیوائیڈ کریں تو ایسا ہوتا ہے تھرٹی تھرٹی فائی فیمیل ریزن تھرٹی تھرٹی فائی میل ریزن اور تھرٹی آنکسپینڈ ریزن جس میں ہزبین بھی ٹھیک ہیں اور وائف بھی ٹھیک ہیں مرد تو ٹیسٹ نہیں کرواتا الزام تو عورت کے اوپر ہی آتی ہے مرد تو اپنی تیسٹ کو شرمندگی محسوس کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بھئی اس کی پگڑی نیچے زمین پر رکھ دی گئی اس کے پاؤ پر یا پھر اس کو کسی نے گل ہی نکال دیا اگر اس کو کسی نے کہہ دیا کہ بھئی تم بھی ٹیسٹ کرا لو ایک بانت ہے لیکن کافی عرصے کے لئے بی بی نہیں ہوتا تو کروانا پڑتا ہے اور یہ سب سے زیادہ ایکچلی فیمیل کے تو پھر ٹیسٹ تھوڑے ہیں کہ ان میں بلڈ لینا پڑتا ہے سیمان آنالیسس سب سے ایک طرح کا مجھ آپ یہ بتا ہے نا مرد کیوں شرماتا ہے اپنے ٹیسٹ کے لئے اگر آپ کہہ رہی ہیں ففٹی ففٹی ہے تو پھر مرد کیوں شرماتا ہے مرد کیوں نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے میں بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں الزام عورت پہ کیوں دیتا ہے یہ بھی تم مجھے بتائیں میرا ایکسپیرنس بڑا ڈیفرنٹ ہے یا شاید ہمارے پاس جب انفرلٹیٹی سینٹر پہ لوگ آتے ہیں تو وہ مائنڈ بنا کر آتے ہیں کہ ہوگا ڈسٹ تو ہمارے ہاں میل بڑے ایزیلی کروا لیتے ہیں اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا وہ یہ کہیں کہ ہماری وائف کا علاج کروائیں شاید کچھ ڈوریشن کے بعد آتے ہیں کیونکہ انہوں نے حکیم سے جرنل گانا کالیجز جیسے ان سے بھی ٹریٹمنٹ لیا ہوتا ہے تو فیڈ اپ ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آکے چپ کر کے ایکچولی میل بھی کروا لیتے ہیں لیکن آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ ہرٹ ہوتی ہے شاید میں سے ہی پتہ چل سکتا ہے جو کپل آپ کے پاس آتے ہیں پر پریگننسی تو کون کون سی میڈیسنز جو ہیں وہ آپ ریکمین کرتی ہیں جس سے یہ جو پرابلم ہے یہ ٹھیک ہو سکے اور کس سٹیج پہ میڈیسن کس سٹیج پہ علاج آپ ریکمین کرتی ہیں سب سے ایمپورٹنٹ انویسٹگیشنز ہیں جو کاؤز ہے اسے کا ٹریٹمنٹ ہونے اگر بلکل ٹھیک ہے دیکھیں اگر میل کی سیمہ کوئی بھی پرابلم ہا رہی ہے ہم اس میں سپامز دیکھتے ہیں اگر وہ پرابلم میکٹک ہے تو ہم اس کے قارڈنگلی انہیں ٹریٹمنٹ آفر کرتے ہیں اگر سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم نے فیمل کی تین چیزیں ہیں یعنی ان کی انڈے دانی ہے ان کی ٹیوب ہے اور ان کی بچے دانی ہے آپ یہ دیکھیں نیچرلی کیسے فیمل کا بیبی ہوتا ہے انڈے دانی میں ایک انڈہ بنتا ہے بڑا ہوتا ہے انڈے دانی سے ریلیز ہوتا ہے ٹیوب میں جاتا ہے ٹیوب میں سپام سے مل کر بیبی بناتا ہے ٹیوب سے وہ موف کر کے بچے دانی میں آکر امپلانٹ چپک جاتا ہے اور پرگنسی ہو جاتی ہے تو اگر میں آپ یہ کہیں کہ انڈے دانی میں انڈہ نہیں بن رہا یا بڑا سائز کا نہیں ہو رہا تو ہم اس کا علاج کریں گے اگر ٹیوبز بند ہیں تو ہم اس کا علاج کریں گے اگر بچے دانی میں کوئی رسولیاں ہیں یا قدود ہیں تو ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ ریزن کاؤز تشخیص ہمیشہ کچھ ٹیسٹ کروانے پڑتی ہیں ٹھیک ہے اچھے ڈاکٹر صنعہ ایک بریک لیں گے بریک کے بعد پھر ہم لیں گے تو پھر ہم بے اولادی کے لیے اسپیشلی جو قوزز ہیں جو ابھی وہ بتا رہی تھی اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے ہم ہمارے ساتھ رہی ہے Welcome back آج ہم بات کر رہے ہیں بے اولادی کے اوپر اور اس کا علاج پوچھ رہے ہیں اس کے قوزز پوچھ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے ایک اور ہمارے مہمان ہیں جن کو ہم نے مدھو کیا ہے حکیم محمد احمد سلیمی صاحب ہیں پریزیڈنٹ نیشنل کاؤنسل فر ٹیب بہت شکریہ آپ کی تشریف آبی کا بہت سالوں پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور آج آپ کو پھر ہم نے آپ از احمد دی ہے تو آج ہم یہ بات کر رہے ہیں بے اولادی کے اوپر مگر میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے آپ کو میں ابھی کچھ پوچھوں تو ایک کال ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے لئے ہے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے نسرین اسلام علیکم نسرین وعلیکم سلام علیکم نسرین کی آواز ڈاکٹر صاحبہ کو نہیں آ رہی ہے ان سیٹ تو وہ کیسے بات ہوگی سیٹ پہ آواز کھولیے گا نسرین دوزار دس میں پندہ سال ہوگا شادی کو ٹھیک ہے آگے آواز بند ہو گئی ہے نسین کی بند ہو گئی آواز نسین کی آگے جی آگئی آواز اچھا پھر پندہ سال ہوگا بچے نہیں اولاد نہیں آپ نے ٹیسٹ ہوئے آپ کے اور آپ کے خامد کے ٹیسٹ پہنپیس تو ہوگی نہیں ٹیسٹ کا پوچھ رہے ہیں ٹیسٹ پہنپیس ایج ہے ٹیسٹ ہوئے آپ کے اور آپ کے ہزبنڈ کے وہ یہ پوچھ رہے ہیں جی آپ نے کوئی ٹیسٹ ہوئے ہیں نہیں ٹیسٹ ہوئے ہیں میری آپ سے لے اس کے جو جرا سیم ہے وہ سیٹالیس فیصد سپرم کون کا اچھلی نسین صرف سنتالیس فیصد ملین اگر ہیں تو اٹس اوکے لیکن وہ کمپلیٹ رپورٹ ہوتی ہے اس میں صرف نمبر نہیں مقدار کے علاوہ رفتار اور ساخت پہ بھی افیکٹ دیکھتے ہیں لیکن اگر پندرہ سال سے نہیں تو ڈیفنیٹلی اگر آپ کے ایج پینتیس سینتیس ہوگئی ہے تو آپ کو ایڈوانس ٹیٹمنٹ کی طرف اب جانا چاہیے پہلے تو وجہ پتا چلے کیونکہ اس کے بعد آپ کا جل سے جل ٹریٹمنٹ کروانا ضروری ہے کیونکہ ادر وائز آپ کے اینڈو کی کوالٹی اور افیکٹڈ ہوتی جائے گی تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گی کہ آپ ایک دفعہ انفرٹلیٹی سینٹر پہ وزیٹ کریں اور وہاں جا کر اپنا ایک سکین کروائیں جسے ٹی ویس بولتے ہیں انر سکین کرواتے ہیں ٹی ویس انر سکین ہوتا ہے جو کہ انڈے دانی ہے اور بچے دانی کو بہت قریب سے دیکھ پاتا ہے آپ کی باقی جو آپ کے ہارمونز ہیں جس میں ہم پانچ ہارمون کرواتے ہیں FSH LH پیڑڈز کے دوسرے دن جس کے علاوہ ایک ٹی ایس ایج ہوتا ہے پر لیکٹن ہوتا ہے اور اے ایم ایج اے ایم ایج اس ویری امپورٹنٹ ہارمون جو آپ کے انڈے دانی کا بیلنس بتاتا ہے کہ ایکچولی آپ کے پاس انڈے کتنے ہیں تو یہ آپ نے کروانے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے اور کتنے آپ کے بھر سکتے ہیں ٹیکنکہ سومی joints میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی حکیم صاحب بہت ساری باتیں سننے کو بھی آتی ہیں کبھی کبھی یہ جو پولیو کی ویکسینیشن یہ سب نہیں کرانی چاہیے اس کی وجہ سے بھی جو ہے بانچ پانا جاتا ہے بے اولادی ہوتی ہے پھر شادی ہوتے تو بچے نہیں ہوتے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ ایک تو بہت شکریہ داصل جو ویکسینیشن انہیں یہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہماری جو نئی نسل بچے پیدا ہوتے ہیں اسے مختلف امراض سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے پولیو دیکھیں پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہو ہے صرف پاکستان اور ایک آدھ ملک میں اور رہ گیا ہے اور اس کے پیچھے یہی جو پروپگنڈا منفی پروپگنڈا کیا جاتا ہے اس کا بڑا اثر ہے تو اس لیے آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پولیو سمیت جتنی بھی ویکسینیشن ہوتی ہے اس کا اس قسم کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے یہ بلکل سیف ہوتی ہیں اب اس وقت تک جتنی بھی ریپورٹڈ معاملات ہیں زیادہ پوری دنیا میں اس پہ ریسرچ بھی ہوتی ہے اور ریپورٹ ہوتی رہتی ہیں چیزیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تمام لوگوں کو جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ پولیو ویکسینیشن کی مہم چلتی ہے پوری طرح پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور بلکل یہ سیف ہے اس طرح باقی بھی جو ویکسین ہے اس کو لینا چاہیے ہیں حکیم صاحب حسینہ کی کال ہے ملتان سے اسلام علیکم جی کیا کہیں گی حسینہ میری سادھی وہ بیارہ سال ہو گیا ہے باروان سال شروع ہو گیا ہے شروع شروع میں ایک دفعہ مجھے عمل ہوا تطویم چار ماہ کا تھا اس کے بعد وہ ستم ہو گیا اس کے بعد نہیں ہو گیا کہ آج کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا بڑھ گئے ہیں میری سکی رہے ہیں میں ترشان ہوں بہت زیادہ چاہیے رمیہ بھی وہ سکتا رہا ہے میری سے وہ کہتا ہے کہ تمہارے میں مسئلہ ہے میں شادی میں مسئلہ نہیں تو ایک بار حمل ڈھہرا تو تھا ایک بار حمل تو ڈھہرا تھا پھر کیوں مسئلہ کہہ رہا ہے نیاں سکینڈری انفلیٹری کم اچھا اس میں بتائیے کہ اپا حمد صاحب کے بات نہیں ہوا وہ کہتے ہیں تو پہ بھی چیک کروئے ہیں اگر ایک بھی چیک ہے تو آپ کے نیچل چانسز ہیں پریگنٹ ہونے کے لیکن ایسا ہے کہ آپ کا موس لائکلی انفلیٹی ہے انکسپلین انفلیٹی کا میننگ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ریزن نہیں ہے ریزن ہے لیکن وہ مایکروسکوپک لیول پہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو اسی لیے اگر آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے تب بھی آپ کا لاش ممکن ہے اور اس میں آئی یو آئی 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 ایف کی بھی آپشن ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں آئی یو آئی تو اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا تو یہ ایڈوانس ٹیٹمیں کتنے پیسے لگتے ہیں روک صاحب اب جب آپ اپنے بات شیئر دیئے تو مجھے بتا بھی دیں کہ یہ آئی یو آئی 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 وی ایف اور پی جی ٹی ان میں کتنے کوئی پیسے لگ جاتے ہیں پھر بعد میں اس کو ایکسپلین بھی کر دیجئے گا ساتھ ایکچولی آئی یو آئی تو ویری سیمپل ہے کہ اگر کسی کے ہزبن کا تھوڑے سے سپامز کم ہے لائک نومل سے لیمیٹ سے کم ہے مائلڈ پرابلم ہے نوٹ ویری لائک ایک بہت اگریسیف سوئر پرابلم نہ ہو سپامز رفتار میں یا مقدار میں تھوڑے کم ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے فیمیل کی ایک دوائی دے کی انڈھاب بنا کے سائز میں اسے ریلیز کرواتے ہیں اور اس کے بعد ہزبن کے سپام جو دا بیسٹ ہوتے ہیں انہیں پرپیر کر کے فائف کے اندر رکھتے تھے اور یہ کتنے کسٹ ہو جاتا ہے اور یہ جس تھرٹی فائف تھاؤزن کا ہوتا ہے اور یہ آئی وی ایف ایک بالکل ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے اور اس میں بھی آگے ایک سی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کے چارجز لائک آپ کہہ لیں کہ یہ سامن لیکس کا پروسیجر ہے کتنے سامن لیکس کا ساتھ لیکس کا لیکن یہ آئی وی ایف کمپیرزن نہیں ہے کسی اور ٹریٹمنٹ سے اور مطلب اس سے محبار ہو سکتا ہے مہنگا مگر سات لیکس 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 اس کا جو آؤٹر کور ہے وہ ہارڈ ہے بم جو ہے پینٹریٹ نہیں کر پا ہے انچکٹ نہیں ہو پا رہا تو وہ یونین نہیں ہو پا رہی تو اکسی میں ہم لوگ یا ایف ایف میں انہیں یونائٹ کر کے ایک طرح کی فرٹلیزیشن کراتے ہیں ان لائب اور اس کے علاوہ ہم میڈیسن رو دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے اور یہ زیادہ انجیکشن سے پی جیٹی کیا ہے پی جیٹی ہوتا ہے آپ نے اگر کوئی ایک طرح کی فیملی بیلنسنگ کرنی ہے یا پھر آپ کی فیملی بیلنسنگ نوٹ گیٹنگ کچھ لوگوں کے گرلز ہیں دو سے تین اگر بوائے چاہتے ہیں وہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہم بیبی بناتے ہیں اس کا ایک سیل دیتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی گرل اور بوائے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بیلنسنگ کہا جاتا ہے اور یہ کامیاب ہے اور اس میں ہنڈر پرسن چانسز ہیں پرگننسی ہوگی تو بوائے ہوگا اسے کال ہوڑ پہ اس کے بعد پہلے کال لے لوں پھر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گی جی اسلام علیکم کون ہے جھنگ سے ہے کوئی اسلام علیکم بانسلام جی کون بول رہے ہیں جی بیٹا کیا پوچھیں گی انم میرے ساروں سال ہو گئے شادی کو چونتیس سال میری ایج ہے تو میرے ایک بار حمل ہوا تھا اس کے بعد نہیں ہوا ہے میری اے کیوب پہ نا رسولی ہو گئی تھی تو ڈاکٹر نے اے کیوب بند کر دیئے تو اب میرے پرگنمسی کو بلکل بھی وہ کہتے ہیں کہ تیوب کے اوپر نہ وہ آگیا ہے جیسے چڑپی کا جو ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے وہ گتے ہیں اب آپ کو سسٹ کا مسئلہ ہو گیا اچھا تو کیا کہ میں آپ سے مشہورہ کرنا تھا پہلی بار نے کون مینی ہے پہلی بار شکر عمدل اللہ میری تو دعا ہے تیرے پان چھے بچے ہو جائے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی چونتیس سال ہومار ہے چونتیس سال پر انڈے دانی میں انڈے موجود ہوتے ہیں اور اگر آپ کا نومل نہیں حمل ہو سکتا کہ ٹیوبز میں برابلم ہے ٹیوبز بلوک ہے یا ان پر سویلنگ ہوئی ہوئی ہے سوزش ہوئی ہوئی ہے ان کے اندر پانی ہے تو آئی وی ایف میں کیا کرتے ہیں ہم ٹیوبز کو یوز ہی نہیں کرتے ہیں انہیں جس بائی پاس کرتے ہیں انڈے دانی سے انڈے نکالتے ہیں سپاوم لیتے ہیں بی بی مناتے ہیں بچے دانی میں ڈائریک رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کے لئے فوڈی بیلیٹی ہو تو آپ آئی وی ایف ایک سی پر چاہیں کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس پیشن بہت آتی ہیں اتنے زیادہ فورٹی پلس والے کیونکہ وہ اسی طریقے سے 34 پر ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ خود ہو جائے حالانکہ جو بلوک ہے یہ تو بہت شوٹی ہیں ابھی ایکزیکلی تو انہیں اور حکیم صاحب میں چاہوں گی آپ بھی کوئی ٹیب میں کیا علاج ہے پوچھ لیں میں پہلی بات تو زیرا کی ڈائریک صاحبہ تو ایڈوانس ٹریٹمنٹ کی بات کر رہی ہے اور جب میڈیسن کے ذریعے اور اس نہ علاج نہ ہو تو پھر اپریشن کی طرف زیادہ جانا پڑتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ دونوں طرف اسباب ہوتے ہیں اور یہ فیفٹی فیفٹی بلکل بار ٹھیک ہے مرد میں بھی معاملات ہوتے ہیں اور عورتوں میں بھی ہوتے ہیں دونوں میں اور یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک سیریز دیکھیں تو کس طرح زیادہ معاملات ہیں تو بلکل مرد یہ ہمارا کلچر ہے سارا معاملات اور مرد دومیلیٹ کرتا ہے اور اپنے ٹیسٹ وہ بہت آتک کراتے ہیں یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں بہت مجھے میں کہہ دیا کہ یہ کیونکہ وہ کول پہ ہیں تو ان کو ان سے پوچھ لیں تو ان کو سیچویشن میں آپ کیا بتائیں گے ان کی میڈیسن سے ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے ان کا جواب یہ ہے کہ جب ایک ٹیوب بھی ٹھیک ہو تو علاج ہو سکتا ہے سوزش وغیرہ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی زہرہ کے پراپر ان کی ہیسٹری سامنے آئے تو پھر ہم اس کو علاج بھی بتا سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایگ ریلیز نہیں ہو رہا اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے اگر کوئی سوزش ہے بچے دانی میں سوزش ہے سیسٹ وغیرہ بلکل پی سیو ایس کے وغیرہ معاملات ہوتے ہیں یہ بلکل میڈیسن کے ذریعے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور یہ بلکل اس کا ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اور یہ بہت سارے لوگوں میں جو اولیوشن کا ایک پروسس ہوتا ہے وہ بھی رات سابہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جو ایک ہر مہینے عورت کو ایک اگر ریلیز ہونے اور اس کی وجہ سے جو فرٹلیٹی کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک پورے مہینے میں کچھ سیف پیریڈز ہوتے ہیں جہاں پہ اور ایک اولیوشن کا پیریڈ ہوتا ہے اس دوران اگر وہ ملاب ہو جائے تو وہ بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں اس کے لیے اب ٹیسٹ بھی اویلیبل ہیں وہ سٹیپ بھی مل جاتی ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے یہ جو آپ نے بلکہ بات چھیڑی دیئے میں چاہوں گی اس کا سوال بنا کے جو ہے آپ کے سامنے میں پیش کروں آپ اس کا جواب پلیز دیں ٹھیک ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم بات کریں بے اولادی کے اوپر اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے میاں اور بیوی آپس میں ان کے ملنے کا بیس ٹائم کیا ہے جس میں بچہ کنسیف ہو سکے ایکچولی کہتے تو یہ ہیں اولیشن ڈیز ہوتے ہیں سپیسفک ٹھیک ہے اور وہ فورٹین ڈے اگر کسی بھی فیمل کا سائیکل ٹونٹی ایٹ دے کا ہے تو اگزیکلی فورٹین ڈے اولیشن کا کہتے ہیں کہ انڈا ریلیز ہوتا ہے تو وہ یونین اس کا سب سے بیس ٹائم ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اتنا سٹریس لے لیتے ہیں تو کبھی کبھار اولیشن ہی نہیں ہو پاتی تو اسی لیے میں ہمیشہ ہم لوگ یہ ایک ورن ڈے نہیں کہتے ہم کہتے ہیں یا تو ایلیش کیٹ سے آپ کچھ کیٹس ہوتی ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ اولیشن ہو چکی ہے تو اس ٹائم میں آپ ملیں اگر آپ کا نورمال سائیکل ہے ایٹ ڈے سے ٹونٹی ٹو ڈے تک آپ ریکلو انٹرکوز لائک افتر ایوری ورن ڈے آپ کریں تو وہ ہائی چانسے ہیں کہ آپ دونوں ٹھیک ہیں تو اس میں صرف یہ ہے کہ ایک تو یہ سٹریپ ہے آج کال لیٹرس ٹکنالوجی سے فائدہ لینا چاہیے جب وہ پیک ہائی آتی ہے جس میں اس میں اگر ریلیز ہو رہا ہے تو ان دنوں میں اگر ملاپ ہو تو چانس زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جنرلی زہر ہے کہ ہر ایک سٹریپ تک نہیں پہنچ پاتا تو ان کے لیے یہ ہے کہ باروہ سے یعنی پیریڈ سٹارٹ ہونے سے باروہ دن سے لکھا اٹھاروہ دن تک یہ ان دنوں میں اگر وہ ملاپ ہو تو اس سے زیادہ چانس ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈاٹس آپ میں فرما رہی ہیں نا کہ بعض لوگوں کو یہ جو سائیکل ہے پی اڈ کا یہ آگے پچھے ہوتا ہے کسی کا ستائیس دن ہو گیا کسی کا یہ دپریشن کی وجہ سے بھی ان میں سائیکل کی ڈسٹرپنس آتی ہے تو اس کو اچیف کرنے کے لیے بھی بیسٹ وے تو آج کل یہ ہے کہ وہ سٹیپ لیں وہ چیک کرتے ہیں یورین ٹیسٹ ہوتا ہے اور جب پیک آتی ہے تو اس دن وہ کرنا چاہیے یہ بڑا سیمپل سا ٹیسٹ ہے کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ بارویں دن سے لے کر پیریڈ سٹارٹ ہونے کے بارویں دن سے لے کر اٹھارویں دن تک ان پانچے دنوں میں ملاپ ہو تو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے یہ جو پانچے دن ہیں اب پانچے دن میں ایک دن میں کتنی بار ملنا ہے یہ بھی تھوڑا سا بتاتے کیونکہ جب اس کی بھی کوئی سمجھ نہیں ہوتی تو مجھے لگتا ہے یہ بھی دماغی خلل ہے کہ بس اس کے بعد پھر ملتے ہی رہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایکٹھے یہ سپام جو ہوتے ہیں وہ سیمٹیٹو آورز تک رہتے ہیں چیک ہے تو آپ آلٹرنٹ پہ ڈیس پہ بھی ہی اگر ملتے ہیں تو اٹھس اوکے 72 hours کے لئے live رہتی ہے کیونکہ sperm count ہونا بھی تو very important میں نے پہلے کہا اگر دونوں کی ریپورٹ ٹھیک ہیں تو ہی نیشنل کنسیف ہونے کے چانسید ہیں اور 72 hours وہ live رہیں گے اگر وہ ایک دن ملتے ہیں ایک دن چھوڑ کے دوبارہ ملیں گے تو sperm جب ہمارا ہے کہ جب ایک ریلیس ہو رہا ہو تب sperm وہاں موجود ہو اس میں نا جو اوہ ہے اس کی live ہے 12 سے 24 گھنٹے اور جو sperm ہے وہ بلکہ انٹرنل جو ٹریک ہے اس کے اندر تو وہ پانچ دن تک live رہ سکتا ہے اس لئے یہ جو بہت زیادہ اس ہوتا ہے نا لوگوں کو یہ بار بار تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے چوبیس گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ہو تو وہ ٹھیک ہوتا ہے یہ ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں بہت زیادہ جم بھی جاری ہوتی ہیں یا پھر کوئی ڈائٹ کر رہی ہوتی ہیں کسی وجہ سے تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایکسرسائز نہیں کرتی ہیں جم میں جا کے تو پھر ورکنگ لیڈی ہیں تنا کام کری ہوتی ہیں سٹریس میں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بھی بچے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ سٹریس ہوتا ہے اگر کوئی اور یہ والا نہیں کام کا سٹریس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیچر ہے بینکر ہے اور کام کر رہے ہیں اتنے بچوں کو ہینڈل کر رہے ہیں بینک میں اتنے اکاؤنٹس دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ وہ والا سٹریس بھی ہوتا ہے کہ جس کے وجہ سے بچہ نہ پیدا ہو سکے دیکھیں یہ نا سارے سٹریس میٹر کرتے ہیں دیکھیں آپ کا یہ جو خاص طور پر ہمارا جو سیکسوال سارے معاملات ہیں اور انفرٹلٹی کے ایشیوز ہیں اس کا اگر ہم کنٹرول سینٹر دیکھیں تو ہمارا پیچوٹری گلینڈ ہوتا ہے بہت سارے ہارمون ہمارے بیسیکلی اگر میں عام لفظوں میں کہوں تو دماغ سے ہی نکلنے ہیں جنہوں نے آرڈر کرنا ہے سارے معاملات کے لئے تو آپ اگر ڈپریشن ہے اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ آپ کا بہت سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے میلز میں اور فی میلز میں ہارمون ایک بہت بڑا ایشیو ہے میل میں ٹیسٹوستیرون ہارمون کی کمی بیشی سے معاملات ہیں اور یہی جو میل ہارمون ہے فی میلز میں بھی جب اس کی نیشو زیادہ ہوتی ہے پی سیو میں پی سیو اس میں اس میں بھی یہ معاملات جب ٹیسٹوستیرون ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے اس میں یہ معاملات ادھر زیادہ ہونا چاہیے ادھر کم ہونا چاہیے تو یہ ایشیوز بنتے ہیں اور یہ سٹریس کے اندر اس کے ڈسٹربنس آتی ہے اور ایک بات جو بہت ضروری ہے جو ہماری بہت میری اپنی پریکٹس چھبیس تائیس سال کی ہو گئی ہم نے دیکھا ہے بچیوں میں اگر ناشتہ وقت پہ نہیں کرتی ہیں تو یہ بہت آگے جا کے چیز میٹر کرتی ہے جن بچوں کو ہارمونل ایشوز آتے ہیں جو بچے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں اگر ناشتہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کے پیریٹس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے ان کو پھر پی سیو ایس وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں اسی طرح میلز میں بھی نید پروپر چھے سے آٹھ گھنٹے اور ناشتہ اچھا کرنا یہ دو باتیں نید کا ہمارے ہارمونز پہ بہت بڑا ایفیکٹ ہے بیکو سیدھے ایک میلٹونیم کے بارے میں بلکہ بریک میں بات نہیں کرتی کہ وہ بڑی ایک اچھی دوائی ہے وہ لوگوں کو استعمال بھی کرنی چاہے اور مجھے انہوں نے ابھی بڑی بات میں نے تو کیونکہ امریکہ سے منگوائی تھی وہ بڑی آرگینک سی دوائی ہے میلٹونیم تو وہ یہ انہوں نے بتایا کہ بلکہ وہ پریگننسی کے لیے بھی بڑا سپورٹ کرتی ہے بلکہ اس کے کاؤنٹس کے لیے بہت صحیح ہے حکیم صاحب کم ہے ایٹ ٹو ٹین اگر آپ نین لیتے ہیں کیونکہ میلٹونیم جو آپ نے کیمیکل کہتے ہیں اس کا رول دیکھا گیا ہے بہت ساری سٹڈیز کہتی ہیں کہ وہ انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی ایجنگ ہے یعنی آپ اچھا سوتے ہیں تو آپ کی ایج بھی ایک ترہاں کی انٹی ایجنگ ہو جائے گا اور اسے علاوہ اس میں ایک کی کوالٹی اسے مچور کرنا ایک ریلیز کرنا اور یونین کرنا سب فیسرنا ایک نیند پوری ہو چیپ ایک ناستی کی بات کریں آپ دکٹر صاحب تھوڑے سی نیند پوری کر لیں بریک بہت سبوری بریک کے بعد واپس آئیں گے مجھے کیونکہ لگتا ہے جتنے لوگوں کو ہم سو لانے تھوڑے در کے لیے ہم نے بھی سونا ہے ایک بریک کے بعد آپ کو دوبارہ ملتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کون کون سی غزائے جو آپ کو نہیں کھانا چاہیے جو آپ کو واقعی بانچ بنا سکتی ہیں ٹیک ایک بریک ورکم بیک ابھی ہم بات کر رہے ہیں بے اولادی کے اوپر اور ہمارے مزرز مہمان ہمارے ساتھ بیٹھیں اچھا مجھے جلدی سے آپ یہ بتا دیجئے کہ کون کون سی ایسی غزائے جو نہیں کھا سکتے جس کی وجہ سے پریگرنسی نہیں ہوتی کیونکہ کچھ تو اس طرح کی بھی میت سننے میں آتی ہے کہ انڈے کا چھلکہ اگر کھا لیا تو پھر یہ بانجو جائے کہ بچہ پیدا نہیں ہوگی اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے انڈے کا چھلکہ تو کیلشیم کا سورس ہے بہت شاندار سورس ہے اور یہ اس کے اندر سے وہ جلی اتار کے لوگ کچھا کھانا شروع کردیں گا ہم بوائل کرتے ہیں تو اس کا چھلکہ اترتا ہے دوست کو اس کے اندر سے جلی اتار کے پولڈر کر کے یوز کریں تو یہ کیلشیم کا سورس ہے بڑا اچھا کیلشیم کاربونیٹ کا سورس ہے بہت شاندار چیز ہے اور کون کون سی غزائے نہیں کھا سکتے وان لائنر یہ ہے کہ جنک فوڈ جنک فوڈ نہیں کھانے چاہیے اور اس میں بہت ساری جو بھی بیکری کی چیزیں ہیں جس میں اگر میں نام بھی لوں سلانٹی چپس وغیرہ اس میں جو مختلف قسم کے کیمیکل نمکیات یوز کیے جا رہے ہیں وہ آپ کے ہارمونز پر بہت زیادہ افکٹ کرتے ہیں کیا انوائنمنٹ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ انوائنمنٹ کا بہت زیادہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے بردادہ نانا ان سب کے اتنے سارے بیبیز ہو جاتے تھے ٹیم بنا لیتے تھے اب کیوں نہیں ہوتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ہمارا موبائل اس کی ریڈیشنز لیپٹوپ کی ریڈیشنز اس کے علاوہ دیکھتے ہیں جو ہم اورگینک فوڈ کا آج کل کونسپٹ آرہے ہیں وہ بہت اچھا کونسپٹ ہے ٹھیک ہے اورگینک فروٹس کھائیں ویجیٹیبل کھائیں کیونکہ جو پیسٹی سائیڈز ہیں وہ بھی ہارمونل افیکٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے انفرٹلیٹی کا باعث بن رہے ہیں یہ سب اس کے علاوہ ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پلاسٹک پہ اب لکھنا شروع ہو گئے ہیں بی پی ہے فری کیونکہ یہ بسفنول اے جو ہوتا ہے یہ کیمیکل ہوتا ہے جب آم ہم شوپنگ یعنی پلاسٹک کی چیزیں جی یہ پولیتین کی جو بیگ ہے جو پولیتین کی بیگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب ہم گرم گرم کھانا باہر سے ہوتل سے مگواتی ہیں اس میں دلتا ہے تو کھانا جو ہے وہ اس میں جو پلاسٹک کے کیمیکل ہیں وہ اپنا کیمیکل چھوڑے گا اور وہ جب ہم کھاتے ہیں تو اس کا بھی ایک ایسٹروجینک لائک افیکٹ ہے جس کی بیاسی پرگنسی 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 پرگیتی ہو ہمارے ہمیں بیکری پر تو اب نہیں ملتا مگر یہ ابھی کی جوز ہو رہا ہے جو بیکس ہیں اور اسے انکریج کیا جا رہا ہے تو یہ اس لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت ساری اس کے ایک کینسرس بھی ہیں اور بھی بہت ساری بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے ڈیٹیل میں جا کے ہمیں سمجھایا اور ہم سمجھ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی جو جو پرابلمز ہے اس کو فیس جو آپ لوگ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ایک تو پہلے جتنے بھی انفرٹلیٹی ڈاکٹرز ہیں سینٹرز ہیں وہاں جا کر روجو کیجئے اپنے پرابلمز جو ہے وہ بتائیے دوسری بات یہ کہ تاویز گنڈے کے اوپر ریلائے نہ کیجئے وہاں جا کر آپ اپنے بچے کا تاویز نہ لیجئے ادھر سے بچہ نہیں ملنے والا بچہ آپ کو ملے گا اگر کوئی ایشو ہے تو اپنے ٹیسٹ کرائیے انفرٹلیٹیز کے سینٹرز وہاں جا کر پتا کیجئے اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا یہاں پر آئی وی ایف ہے اور کیا تھا جی پی ٹی آئیو آئی پی جی ٹی آپ کو ٹریٹمنٹ کرانے چاہیے ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور طریقے سے اس کا علاج بھی ہے اور میں نے آپ کو سب طریقے سے یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس ایج میں اور کس ایج کے بعد کس طرح کے پریکوشنز اور کس طرح کے انتظامات ہوں گے تو آپ کو بچہ ہو سکتا ہے میری طرف سے خدا حافظ آپ کو ملوں گی میں کل